یہ شرف بڑا شرف ہے تیرا رخ میری طرف ہے مجھے نات خواہ بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے پاکستان میں ایک لڑکی ایسی بھی ہے جو عرب میں نات پڑتی ہے این امساک فا انتا فی قلبي دائما تم دل ایام و ادوائی کل عام رب تقبلنا میرا دل تھا کہ ہم سمتنگ ڈیفرنٹ کریں اور میں نے ہیس کیا ویس مجھے عربی کسان بھی لگتی ہے تری یرز کی تھی تو تب سے جو ہے میں نے یہ شروع کیا ہے سکولز میں پڑھنا وہاں پر کمپیٹیشن ہونے وہاں سے میڈلز لیانے دن کالوجیز وغیرہ میں پڑھنا میں نے ون ویک لگا تھا ہمیں اس سب کی پرپیشن کرنے کیونکہ زیادہ مشکل نہیں ہوئی لیکن یہ تھا کہ زیر زبر اوپر نہیں چھنا ہو جائے کیونکہ لئے ایرابک میں ایک بھی زیر زبر اوپر نہیں چھنا ہو جائے تو اس کا میننگ چین ہو جائے اس کے سٹارٹ پہ ایک تلفز ہی بتایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ قائدہ تو اگر آپ پیس کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے یہ شرف بڑا شرف ہے تیرا رخ میری طرف ہے مجھے ناتخواں بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوس کاکہ ریپورٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز ناظرین پاکستان میں بے شمار خواتین ہیں جو کہ ناتخواں نہیں کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تعریفیہ کلامات جو ہیں وہ پیش کرتی ہیں مگر پاکستان میں ایک لڑکی ایسی بھی ہے جو ارابک میں نات پڑھتی ہے عیشہ جواد جس نے ارابک میں کلام پڑھ کے پورے پاکستان کو حیران کر دیا ہے سوشل میڈیا کی اوپر وائرل ہیں آج ہم ان کی رہائشگاہ پہ موجود ہیں آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان کی پہلی ارابک ناتخواں سے آئیے آپ سے بات کرواتے ہیں اچھا عیشہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں بہت سی لڑکیاں ہیں جو کہ ناتخواں نہیں کرتی ہیں آپ عربی میں نات کیوں پڑھ رہی ہیں میرے دل تھا کہ ہم سمتھنگ ڈیفرنٹ کریں اور میں نے ہی سکی ہے ویسے مجھے عربی کا ساہن ہی لگتی ہے اور تلفز بھی آتا ہے اس کا کتنے سال کی تھی جب آپ نے قرآن پاکستان کیا ہے میرے ریسینٹلی اور ناتخواں نہیں کس نے سکھائی ہے آپ کو شوق تھا سکھائی نہیں کس نے مجھے شوق تھا میں 3 یرز کی تھی تو تب سے جو ہے میں نے یہ شروع کیا ہے سکول میں پڑھنا وہاں پر کمپیٹیشن ہونے وہاں سے میڈلز لیانے دن کالوجیز وغیرہ میں پڑھنا میں نے تو وہاں کمپیٹیشن تو کپس وغیرہ لیا ہے تو میں نے اسیم سوشل کریں اچھا اب آپ سٹڈی بھی کر رہی ہیں ہاں جی میں فرسٹ یئر میں ہوں اچھا فرسٹ یئر میں آپ چھوٹی سی ہیں ابھی تو تو جو آپ کے سکول کالوجی میں جو آپ کے کمپیٹیشن ہوتے ہیں اس میں بھی آپ پاریسپیٹ کرتے ہیں جی بلکر ہمیشہ فرسٹ آتی ہے اچھا فرسٹ آتی ہے ارابک میں نات پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو پاکستان کا ایکسنٹ ہے یہ اردو ہے اردو سپیکنگ ہیں کتنی پریشانی ہوئی کتنی مشکلات آئیں جب آپ نے اس ایکسنٹ میں اپنے آپ کو ڈھالا وان ویک لگا تھا ہمیں اس سب کی بپیشن کرنے کیونکہ زیادہ مشکل نہیں ہوئی لیکن یہ تھا کہ زیر زبر اوپر نہیں چاہنا ہو جو کیونکہ لئے ارابک میں ایک بھی زیر زبر اوپر نہیں چاہیے تو اس کا میننگ چینل ہوتا ہے اچھا جو آپ کا کلام ہم نے دیکھا social media کے اوپر پاکستانی جو ہیں وہ حیران ہو گیا کہ پاکستان سے کلڑکی آئی ہے ارابک میں ناتے پڑھ رہی ہے وہ آپ کا اپنا کلام تھا یا آپ نے کور کیا کسی میں ماہر زین کا کلام تھا اس کو میں نے ریکریئیٹ کیا اچھا تو نیکسٹ کیا پلان ہے آپ کو کلام کون لکھ کے دے گا ارابک میں اگر آپ نیکسٹ آپ پڑھنا چاہتی ہیں شاید دودھلی کیا یہ شاید ریکریئیٹ کریں لیکن جو ہمارا نیکس پروجیکٹ آ رہا ہے وہ تھوڑا سرائی کی اور پنجابی سے ریلیٹید ہے سو انشاءاللہ وہ بھی رمضان میں پوسٹ ہو جائے گا اچھا ہم نے آپ جو ناتکوان ہوتے ہیں دیکھے ہیں وہ ریاز کرتے ہیں اپنا گلہ صاف کرنے کے لئے ریحرسل کرتے ہیں ارابک کی جو ریحرسل ہوتی ہے اس کے لئے کیا طریقہ کرتے ہیں اس کے لئے بس آپ کو جو ہے نا ورڈ صحیح سے پرو ناؤنس کرنے ہیں بلکی گلے وغیرہ کو سپورٹ نہیں ہے اچھا اس میں کراہ آتی ہے باس تو گھر والے کتنا سپورٹ کرتے ہیں جب آپ کے فیملی میمبرز آتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی لڑکی سوشل میڈیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے کیا رسپواز ہوتا ہے سب بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور ماما بابا نے سب سے زیادہ مجھے سپورٹ کیا بابا ہر چیز کی بھی چلی لے گئے مجھے بھاگئے ہیں کبھی شوٹنگ پر جا رہے ہیں تو کبھی ریکورڈنگ ہو رہی ہے تو کبھی انٹرویوز پر بھی بابا لے کر گئے ہیں اچھا رمضان ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے کوئی کلام بنایا ہے یہ رمضان یہ رمضان کے حوالے سے ہی تھا اس کا پورا مینی یہ تھا آپ کو افتاری غریبوں میں باتنی چاہیے جو کہ نئے فورٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ شکت سے رہن چاہیے آپ کو فرمیل کی بیٹھ کی افتار کریں باتیں تو ہو گئی ہیں ہم نے آپ کی تاریخ بھی اتنی کی ہے ہمیں کچھ سنائیں اپنا جو وائرل ہوا وہ سنائیں جس کے اوپر آپ کی گریپ اچھی ہے یا نور الحلیل اقبلتال فشو قطال اور قلب سماء نحو السماء مطرنماء لا لا تنقضی انت للروح دواء رمضان 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 يا حبیب رمضان رمضان لیتا کے دوما قریب ماشاءاللہ آپ نے بڑا آسانی کے ساتھ ہمیں سنا دیا ہے ابھی عشاء جو ہے فرس ٹیئر میں ہے اتنی پیاری آواز ہے جب عشاء نیکسٹ ایس میں آپ کو کہاں دیکھ رہی ہے انشاءاللہ سب سے اوپر کہیں اوپر ہی نہ چلی جانا نہیں نہیں جب کھر میں آپ بات کرتی ہیں ابھی عشاء جب آپ کے ساتھ ساتھ بھی کرتے ہیں جب گھر میں آپ بات کرتی ہیں آپ میں عربیق میں کرتی ہیں یا اردو میں کرتی ہیں یہ تو اردو میں ہوتی ہے آپ نے کہتے ہیں کہ یہ پھلیٹ تھے嗎 ایسا نہیں ہے اردو میں ہوتی ہے تو پاپا جو ہے یہ کتنا سپورٹ کرتے ہیں اور جدر بھی آپ کے انٹر ویوز ہوتے ہیں یہ ہی لے کر گئے ہیں مجھے اگر میں نے 55 انٹر ویوز آئرین کری یہ رمضان کے علاوہ آپ کا کوئی اور بھی کلام ہے ایسے تو وہ افیشلی پوست کرتی رہتی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے شورٹس وغیرہ سنیک ویڈیو پر وہ میں نے سب سے پہلے جو ہے وہاں پر شروع کیا تھا لیکن یہ جو ہے یوٹیوب پر یہ میرا فرس تھا وہاں سنیک پر تو آپ کے اچھی خاصی فالوینگ ہے اسی میں سے کچھ اور بھی ہمیں سنائیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں آپ کی فالوینگ بھی ہے اگر لاہور میں سے یا پاکستان میں سے لڑکیاں آپ کو دیکھتی ہیں جن کو شوق آجاتا ہے کہ ہم نے بھی عربی میں نات پڑھنی ہے وہاں آپ کی سٹوڈنٹ بنا جاتی ہیں تو کیسے سکھائیں گی انشاءاللہ مجھے کہیں گی ہوتا ہے نا کمنٹ سیکشن میں تو میں انشاءاللہ کلاسز بھی دونی اشاء میں ایک میم آجائے گی ٹیچر آجائے گا انشاءاللہ مجھے یہ بتائیے کہ عربی میں اگر آپ نے نات پھانی کرنی ہے اس کے لئے حفظ کیا ہوا ضروری ہے یا نہیں دیکھیں اگر آپ حفظ کرتے ہو تو آپ کے لئے آسانی بلدگی اس کو پرنامز کرنے میں کیونکہ حفظ کے سٹارٹ پر ایک تلفز ہی بتایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ قائدہ تو اگر آپ حفظ کرتے ہو تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے عربی کو پڑھنا لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر بھی اگر آپ تلفز ریکھنے تو ہی ہو سکتے ہیں جو الفاظ کی ادائیگی ہے وہ ہی کر سکتا ہے جس نے اس کو سمجھا ہوگا بلکل ایسا ہی ہے اور میننگ پتا نہ چاہیے لاسٹ میں آپ کو ایک اور نا سنا ہوں گی جی ماشاءاللہ آجائے 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 اصبح بادا من قال آتی ہی واللیل دا جامی وفراتی ہی ہے نور سہر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق ظلفوں سے ہے اللہو 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 ماشاءاللہ جی ناظرین یہ تھی عشاء جواد جن کی آواز نے پورے پاکستان کو ایک سہر میں مبتلا کر رکھا ہے اتنی پیاری آواز ہے اور پاکستان کی پہلی لڑکی ہے جو کہ ارابک میں ناد پڑتی ہیں امید ہے جیسی پیاری ان کی کوئل جیسی آواز ہے یہ ایسے ہی محنت کرتی رہیں اور پاکستان کا نام روشن کریں پاکستان کے لیے کچھ کریں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے یہ پرفارم کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ نظر آرہا ہے سامنے لکھا ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پر ان کو ہاری عدلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف